اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ناظرین کی طرف سے اپنی طرف سے آپ کا استقبال کرتے ہیں ناظرین آج جس مسئلے پر ہم بات کریں گے وہ مسئلہ ہے صف بندی کا ہم سب مسلمان ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمان ایسے ہیں کہ وہ صف میں پیر ملاتے ہیں بعض لوگ نہیں ملاتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں ہماری بہت سی مسجدیں ہیں جہاں ملائے جاتا ہے بہت سی ایسی بھی جہاں نہیں ملائے جاتا تو مسئلہ کیا ہے آخر یہ اختلاف کیوں ہے یہ اس طرح کی دو چیزیں ہم کو نظر کیوں آتی ہیں آئیے شیخ ماہر ہیں تجربے کار ہیں اور دین کا شریعت کا اچھا اور گہرہ علم رکھتے ہیں آئیے شیخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں شیخ جیسا کہ آپ نے سنا مسئلہ تو اس تعلق سے کیا کچھ سہی ہے الحمدللہ و صلات و سلام علیہ رسول اللہ دیکھئے کتاب و سنت کی روشنی میں بلکہ اگر ہم کہیں فقہ حنفی کی معتبر اور بنیادی کتابوں کی روشنی میں یہ مسئلہ نہ اختلافی ہے نہ اختلاف کی اس میں گنجائش ہے ہماری کوتا ہی ہے اور بعض مولویوں کی زد اور ہڈترمی ہے جو اس مسئلے کو اختلافی بنائے ہوئے ہیں نہیں عملی طور پر تو اختلاف نظر آرہا ایک عام مسلمان دیکھ رہا ہے کچھ جگہوں پر ملاتے ہیں کچھ جگہوں پر نہیں ملاتے ہیں تو عملی طور پر تو یہ اختلاف نظر آرہا عملی طور پر اختلاف نظر آرہا وہی میں بتا رہا ہوں کہ یہ اختلاف ہماری کوتا ہی کا نتیجہ ہے بعض مولویوں کی زد کا نتیجہ ہے اگر زد ہڈترمی ہم چھوڑ دیں اور کوتا ہی سے باز آ جائیں اور سنت رسول پر عمل کریں تو اختلاف ہے ہی نہیں اصلا اختلاف تو ہماری کوتا ہی اور بعض مولویوں کی زد و ہڈترمی نے پیدا کیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر نہ عمل کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَصَوَّنَّ صُفُوفَكُمْ عَرْ يُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوْهِكُمْ دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے صفوں کو آپ درست کرو ورنہ اللہ رب العزت تمہارے چہرے بگاڑ دے گا تمہارے دلوں میں فرق ڈال دے گا یہ صفوں کو درست کرنے کا کیا مطلب ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں کئی احادیث تصویتِ صفوف کے باب میں بیان کی ہیں اور اس میں سَوُو صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَصْوِيَتَ الصُفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَحِ اور بعض روایتوں کے الفاظ ہیں رَسُوا صُفُوفَكُمْ جس کا ترجمہ بھی کر دیں شیخ ناظرین کیلئے سَوُو صُفُوفَكُمْ یعنی اپنی صفوں کو درست کرو اور دوسرے لفظ الگ ہے ماناوہی ہے وَلَا تَضَرُو فُرْجَتَن ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ پیروں کے درمیان میں کشادگی نہ رکھو اچھا حدیث میں وہ لفظ آتا ہے جی وہ لفظ آتا ہے موجود ہے اور اس سے بڑھ کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں صحابہ اکرام کا عمل نقل فرمایا یعنی وہ نبی کا فرمان تھا اب یہ صحابہ کا عمل یہ صحابہ اکرام نے جو کچھ سمجھا نبی کے اس فرمان سے لَتُسَوُنَّ صُفُوفَكُمْ اور سَوُو صُفُوفَكُمْ رَسُّ صُفُوفَكُمْ وَلَا تَضْرُو فُرْجَتَن ان تمام کا معنہ جو صحابہ اکرام نے سمجھا اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ذکر فرمایا کیا فرمایا صحابی ذکر کرتے ہیں کہ ہم کنہ ہم لوگ رسول اکرام کے پیچھے صف لگاتے تھے کیسے المنک بالمنک ولکاب بالکاب مونڈھے سے مونڈھا ملاتے تھے اور ٹکھنے سے ٹکھنہ ملاتے تھے اب بتائی کیا چیز رہ گئی یہ تو بالکل کیلئے رہ داؤں یہ کہاں ہے بخاری شریف میں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صرف رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نقل نہیں کیا ہے کہ جس میں کہیں کہ نہیں اس سے یہ بھی معنی ہو سکتا ہے وہ بھی معنی ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کچھ بھی معنی ہو جائے لیکن صحابہ کرام کے یہاں اس کا معنی یہ تھا جو انہوں نے بتلایا ہاں یہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ کے نمی نے جو فرمایا صحابہ اولین مخاطب تھے انہوں نے اس سے کیا سمجھا اور پریکٹیکل انہوں نے کس طرح کیا تو بہت بڑی دلیل ہوتی تو جس طرح سے انہوں نے کیا اور کر کے دکھایا یہی معنی تھا رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہی مطلب تھا اس کے علاوہ کوئی اور مطلب نہیں تھا آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ تصویتِ صفوف کا معنی یہ ہے کہ محاضات ہونی چاہیے تو محاضات کا لفظ رسول اکرام کو نہیں آتا تھا کیا لیکن شیخ بعض لوگ اتنا زیادہ پھیلا لیتے تو وہ بھی تو مطلب وہ چیز کہاں سے سمجھ میں آتی ہے بھائی بعض لوگ زیادہ پھیلا لیتے ہیں جیسے بعض لوگ بالکل پیر سے پیر ملا لیتے ہیں نہیں ملاتے تو نہیں ہیں بہرحال تھوڑا سا کم رہتا ہے تو یہ اسی کے جواب میں تو ہے یہ بھی منمانی کر رہا ہے وہ بھی منمانی کر رہا ہے نیفرات و تفرید آپ رسول اکرام کا جو طریقہ تھا صحابہ اکرام کا جو طریقہ تھا اس پر عمل کر کے دیکھئے کیا بتلا ہے صحابی نے کہ ہم مونڈے سے مونڈا ملاتے تھے اور ٹکھنے سے ٹکھنا ملاتے تھے آپ دونوں طرف دائیں اور بائیں جو آدمی آپ کے ہے اس سے مونڈا اور ٹکھنا ملا کر آپ پیر پھیلا کے دکھائیے دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا فلسفر دکھا دے ہمیں تو شیخ مونڈے سے مونڈا اور قدم سے قدم جب ملائیں گے تو پھر بیٹھیں گے کیسے دکت نہیں ہو سکتی بیٹھیں گے کیسے مطلب تم نماز کے پیر میں مونڈے پہ بیٹھ رہے ہیں اب ظاہر ہے آزو بازو میں اور لوگ بھی ہیں تو بیٹھنے میں اتنی ہی جگہ میں جتنا آدمی کا جسم ہے اتنی ہی جگہ میں آدمی بیٹھتا ہے یہ جو ہمارے مونڈے ہیں اس کا جو سائز ہے یہی سائز ہماری بڑی کا ہے اسی جگہ میں ہم بیٹھیں گے شیخ جو لوگ مطلب نہیں اس پر عمل کر رہے ہیں یا ان کے ہاں اس سے ہٹ کر ہے تو ان کے پاس بھی تو دلائل ہوں گے مطلب وہ کونسا دلیل آپ نے سنی ہو کبھی تو بتائیں ہم نے تو بتلایا کہ وہ تو کہہ دیں اس کا مانہ محاضات ہے کیوں؟ اس لیے کہ دیکھئے نا ایک آدمی ہے وہ لمبا ہے اور ایک آدمی ٹھگنا ہے ایک آدمی کا پیر پانچ نمبر کا ہے اور ایک آدمی کا پیر آٹھ نمبر کا ہے دونوں کے پیر کیسے مل سکتے ہیں؟ یہ بے وقوف آپ بنا سکتے ہیں عوام کو اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے؟ یہ مغالطہ ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے ایسی کوئی دلیل ہو کہ ان کے درمیان اتنا فاصلہ رکھنا چاہیے ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں؟ لیکن ایک بڑی تعداد ہے شیخ ہائی صاحب بڑی تعداد کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ بہت زمانے تک آپ نے حکومت کی ہے آپ کی تعداد بڑی ہو گئی لیکن اس بڑی تعداد میں نوے فیصد جاہل ہے نوے فیصد جاہل ہوں تو اس میں بڑی تعداد کیا کرے گی؟ ایسی کوئی محاذات کا مطلب تھوڑا سا واضح کر دیں کیونکہ ظاہر یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ مطلب اتنے سارے لوگ اگر صحیح سے روایتیں موجود ہیں واضح سریح اور اس طرح کا اگر فتوہ ہے یا لوگ اگر عمل کر رہے ہیں اگر قرآن کی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم کہہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تو یہی کہہ رہا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْسَرَهُمْ شاید کریم تو اب اکثر لوگ ناشکرے ہیں اکثر لوگ کافر ہیں اکثر لوگ بے اقل ہیں جی جی تو قرآن بھی یہ بار بار کہہ رہا ہے تو اکثریت کو میار حق کس نے بنایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے آپ اور صحابہ اکرام کی تعداد کم تھی یا زیادہ تھی؟ بہت کم تھی مدینہ چلے گئے وہاں پر مشرق اور منافق ان کے مقابلے میں صحابہ اکرام اور رسول اکرم کی تعداد کم تھی یا زیادہ تھی؟ یعنی حق کی پہچان کم زیادہ سے نہیں ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی اگر آپ یہی میار رکھیں گے تو کربلا کے میدان میں حضرت حسین کے ساتھ جو لوگ لڑ رہے تھے تو جو لوگ لڑ رہے تھے اور حضرت حسین کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر رہے تھے ان لوگوں کی تعداد زیادہ تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ حق پر تو وہ ہوئے یہ کوئی میار نہیں ہے مطلب صف کے لیے جیسا آپ نے بتایا تو یہ ضروری ہے کیا؟ مطلب واجب ہے کیا؟ مطلب قدم سے قدم ملانا صف کو دروس رکھنا؟ واجب اگر آپ نہیں مانو گے رسول اکرم کیا کر رہے؟ وعید سنا رہے تمہارے دلوں میں فرق ڈال دے گا ہمارے دلوں میں فرق پڑ گیا ہے مسلمان مسلمان کو اپنا بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی گردن کٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اقبال کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے وہ دل وہ عرض باقی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے صفے کج دل پریشان سجدہ بیزا ہو کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے صفے کج تو اچھا انہوں نے بھی واضح طور پر وہاں صفے کج کر دی اسی کے لیے یہ شہر میں نے آپ کو سنا ہے تو جب ہماری صفوں میں کجی آ جائے گی تو ہمارا کوئی بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا پیر سے پیر ملائے بغیر بھی سب درست ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتی مطلب کوئی ایسی لکیر یا کوئی ایسا طریقہ ہو بتائیے آج تک آپ نے کسی مسجد میں جو لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں ان کے یہاں صفے درست دیکھی ہوں تو بتائیے اب ہم تو اتنے بڑے ہو گئے ہم نے بہت ساری مسجدوں میں نماز پڑھ کے دیکھے جو لوگ مونڈا اور ٹکھنا ملانے کا احتمام نہیں کرتے پیر نہیں ملاتے ان کی صفے سیدھی نہیں ہوتی کوئی آگے ہوتا ہے کوئی پیچھے ہوتا ہے تو شکر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے اور باگدہ آپ نے وعید سنائی ہے اور سلسلے میں کئی روایتیں ہیں اور پھر صحابہ نے پریکٹیکل عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا کہ اس کا مفہوم کیا ہے کس طرح وہ شکل بنے گی تو پھر اختلاف کیوں ہے مطلب کیا صحابہ اور اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہماری لئے حجت نہیں کافی نہیں ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اکرم کے فرمان کو کیسے سمجھا ایک تو یہ ہے پھر یہ ہے کہ رسول اکرم کے اس فرمان کو ہمارے مولویوں نے کیسے سمجھا مولوی صحابہ کرام کے فہم کو کافی نہیں مانتے کہتے ہیں وہ فقی نہیں تھے یہ لوگ فقی ہیں اب صحابہ کرام اگر فقی نہیں تھے جبکہ ہمیں قرآن شریف میں ان کے مطابق چلنے کا حکم دیا گیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْ اسی کے ساتھ وَمَنْ يُشَاقِقِ رَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ یہ مومنین کون ہیں یہی صحابہ کرام مراد ہے قرآن جب نازل ہو رہا تھا کوئی اور تھا کیا یہی لوگ تھے وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ یہ مومنین کا راستہ یہ ہے صحابہ کرام کا راستہ تو انہوں نے جو سمجھا ہے رسول اکرم کے فرمان کو اور جو اس پہ عمل کیا ہے اور عمل کر کے دکھایا ہے وہی حقیقت ہے وہی اسلام ہے وہی سنت ہے اور وہی فرمان رسول ہے شیک اختلاف کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آرہی یہ مطلب اللہ کے نبی کا واضح حکم ہے اور الفاظ بالکل سریع ہیں واضح ہیں کہ مطلب کیا ہے مطلب اس میں دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یا ایک کے علاوہ کوئی دوسرا مفہوم بھی نہیں نکل لائے کلیر انہوں نے بتا دیا کہ اس سے مراد کیا ہے کندے سے کندہ اور ٹکنے سے ٹکنا تو پھر کیوں اختلاف نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات جو آپ سمجھ رہے ہو کہ اس کا معنی ٹکنے سے ٹکنا اور اس سے یہ ملانا ہے اور اس میں اتنی شدت شیخ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ دم پیر فیلاتے چلے جا رہے ہیں اور بعض لوگ ان سے ملانے کوشش کرو تو وہ سمیٹتے چلے جا رہے ہیں اتنی شدت اس سلسلے میں جبکہ فرمان موجود ہے کیوں مطلب کیسے اختلاف حل ہو دونوں لوگ غلط کر رہے ہیں ان لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک آدمی آٹھ فٹ کا ہے اور ایک آدمی پانٹھ فٹ کا ہے اب یہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا ان کا کندھا ملا دو تو نو فٹ کے آدمی کا پانچ فٹ کے آدمی اسے کندھا کیسے مل جائے گا یہ مغالطہ دے رہا ہے حدیث میں یہ نہیں کہا ہے کہ نو فٹ کا اور پانچ فٹ کا آدمی کندھا ملاتا تھا زیادہ تر لوگ ایک ہائٹ کے ہوتے ہیں پانچ چھے کے درمیان درمیان کی زیادہ تر ہائٹ ہوتی ہے نو فٹ کے لوگ خال خال ہوتے ہیں سمجھے پھر کندھا ملنے سے کندھا نہیں مل رہا ہے میں اس کا کندھا اوپر ہے اور میرا کندھا نیچے ہے لیکن یہ اس کے باڈی کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے اگر میری ہائٹ بھی ہونچی ہوتی تو یہ فوراں جا کے مل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مل رہا ہے ایسے ہی پیر ہے ایک کا پیر نو نمبر کا ہے اور ایک کا پانچ نمبر کا ہے تو کہہ رہے ہیں ملی نہیں سکتا ہے ارے مل کیوں نہیں سکتا ہے آپ ملا کہاں رہے ہو آپ ملا رہے ہیں انگلیوں میں انگلیوں سے ملانے کا کس نے حکم دیا اللہ کے رسول نے کہا ٹکھنا ملاؤ نو نمبر کا نہیں اگر کسی کا پندھرے نمبر کا بھی پیر ہو اور ایک آزمی کا پانچ نمبر کا ہے اور ٹکھنا ملاؤ ٹکھنا وہیں رہے گا نو نمبر اور پندھرے نمبر اور پانچ نمبر کے ٹکھنے میں کوئی فرق نہیں ہوگا ہاں انگلیاں آگے پیچھے ہو جائیں گی انگلیاں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں لیکن ٹکھنا وہیں رہ گا تو یہ تو وہ چیز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اور ممکن والی بات نہیں ہے بلکہ بلفعل ایسا ہی ہوتا ہے اب اگر ہم اس کو اس لیے نہ مانے کہ ہمارے مسلک میں نہیں ہمارے مذہب میں نہیں ہے ہمارے امام صاحب نے نہیں کہا ہمارے مولوی نہیں کہتے ہمارے فقہ نے اس کے خلاف کہا ہے تو بھئی آپ کو کون سمجھا سکتا ہے رسول اکرم سے بڑا آپ امام صاحب کو فقہ کو مسلک کو مذہب کو کتابوں کو مان رہے ہیں تو اس کا تو علاجی نہیں ہے یہ تو اللہ کے نبی کے دور میں بھی لوگ چھوٹے بڑے رہے ہوں گے تو ان لوگوں نے سب کچھ بڑے تھے لیکن اس کے باوجود وہ صاحبی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملا کر کھڑے ہوتے تھے اور پھر جس قدر ہو آدمی ملا ہے لا یکلف اللہ نفسن اللہ وہ زہبہ جہاں تک ہو سکتا ہے یہی بات ہے مران عبدالجبار صاحب کھنڈلوی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اس کا نام بھی خاتم ہے اختلاف اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے ملانے کی کوشش کی ایک آدمی سے تو اس نے ہٹا لیا تو آپ زبردستی اس سے ملانے کے لیے آگے بڑھتے ہوئے نہ چلے جائیں وہ تو اپنی نماز خراب کر ہی رہا ہے آپ اس کے چکر میں اپنی نماز خراب نہ کریں آرہی بس سنجھیں جس حد تک آپ ملا سکتے ہیں اس حد تک ملا لیں آپ جیسے آج کے زمانے میں پیر نہیں ملاتے چھنگلی ملاتے ہیں یوں ایسے کر کے تو جس حد تک وہ ملا رہا ہے آپ اپنا پیر سیدھا رکھیں کہ وہ جب چاہے اس کو ادھر لی آئے تو ٹھیک لیکن آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اپنا پیر سیدھا رکھیں اب لوگ نیت مانتے ہیں نیت کہتا ہوں آستے نماز کے نماز پڑھتا ہوں آستے اللہ تعالیٰ کے مو میرا کعبی شریف کو تو خالی مو کعبی شریف کو ہے پیر اس کا کعبی شریف کو نہیں ہے ہاتھ اس کے یوں جا رہے ہیں تو بھائی آپ کا مو آپ کے ہاتھ آپ کے پیر آپ کا سینہ سب کچھ کعبی شریف کو ہونا چاہیے شیخ ترقی آفتہ دور ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اتنا آگے نکل گئی ہے بلا وجہ یہ اختلاف یہ جھگڑے آخر کیسے حل نہیں نہیں یہ حل اگر ہم چاہے تو ایک دن میں حل ہو سکتے ہیں اور نہ چاہے تو جتنے زمانہ گزر گیا دنیا کہاں سے کہاں کب تک جھگڑیں گے شیخ کچھ بھی زمانہ دنیا کہیں بھی گزر جائے جب تک ہم رسول اکرم کو وہ مقام نہیں دیں گے جس کے آپ مستحق ہیں اور ہمارے دل میں یہ بات نہیں کھٹکے گی کہ ہم کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں اتباع فرما برداری کا دعویٰ رسول کی کرتے ہیں لیکن عاملا کر کیا رہے ہیں جس دن یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارے بہت سارے عامال درست ہو جائے گا اب ہی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا آپ نہیں ملا رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہے اب یہ اس بات کی تو شکایت لوگ کہتے ہیں کبھی ہم فرام مسجد میں گئے تھے وہ ایک آدمی برابر برابر ہمارے پیر سے لگاتا رہا کیا نماز پڑھ رہا تھا وہ خالی اس کو اس بات کی فکر تھی کہ ہم سے پیر ملا ہے بھائی صاحب جیسے وہ غلط کر رہا تھا ویسے ہی پیر نہ مل جائے جی جی دونوں نے غلط کیا فرق ہوا آپ میں اور اس میں آپ شکایت کس بات کی کر رہے ہیں کر تو آپ بھی وہی رہے تھے وہ کر رہا تھا نہیں اگر وہ غلط کر رہا تھا اس کو وہ بال ملے گا تم کیوں نماز خراب کر رہے ہیں تم اپنی نماز کیوں خراب کر رہے تھے کہیں ایسی حدیث ہو کسی فقی نے لکھے ہو اگر برابر والے نے پیر سے آپ کے پیر ملا دیا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی مکروح ہو جائے گی قبول نہیں ہوگی تب تو ایسی بھی کوئی بات ہے لیکن آج کل یہ ہے کہ ذرا سا پاس والے کے پیر سے آپ کا پیر لگا اور ایسا لگتا ہے جسے کرنٹ لگ گیا یہ تو نہیں ہونا چاہیے یہ حساسیت کس بات کے لیے ہے شیخ واقعی دل کی بات بولو دلی طور پر بڑی تکلیف ہے کہ آپ دیکھئے نماز جو ایک رکن ہے اور اس میں قیام کرنا کھڑا ہونا وہ ایک رکن ہے نبی کا جو طریقہ آپ نے جو تعلیم دی اور صحابہ نے جس کو کر کے دکھایا وہ ایک ہی تھا اس پر عمل ہونا چاہیے مسلمان جو مختلف ہیں کوئی کچھ کوئی کچھ تو شیخ دلی طور پر بڑی تکلیف ہے آپ کوئی خاص پیغام دیں کہ اس اختلاف کا خاتمہ ہو اور یہ تشدد یہ اختلاف یہ نفرتیں تھوڑی سی کم ہو کوئی خاص پیغام دیکھیں دو باتیں ہیں ایک یہ ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف ہوگا یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشنگوئی میں بتلایا ہے تو اختلاف تو ہوگا رہے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اختلاف کو بڑھائیں باقی رکھیں اور یہ کہیں کہ بھی رسول نے کہ دیا لہذا ہم تو اختلاف رکھیں گے رسول نے اختلاف رکھنے کے لیے نہیں کہا ہے اس کی مضمت کے لیے یہ بتلا ہے کہ میری امت میں اختلاف ہوگا جی بلکہ تو آپ وہ جہاں تک ممکن ہو سکے اختلاف کو ختم کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اختلاف کی بنیاد کیا ہے اختلاف اس مسئلے میں ہے کس لیے اور اس سلسلے میں رسول اکرم کے فرمان کیا ہیں صحابہ اکرام کا عمل کیا ہے اس بارے میں اس بات کو جس دن آپ سمجھنے لگیں گے تو ہمیں امید ہے کم سے کم آپ کی جو حساسیت ہے نفرت ہے عداوت ہے اس میں جو شدت ہے یہ یقینا کم ہو جائے گی کم ہو جائے گی اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ ساری حدیثیں اسی بارے میں آئی ہیں بعض محدثین اکرام نے مستقل اس مسئلے پر کتابیں لکھی ہیں علم سیوتی کی بھی یہ کتاب ہے اس مسئلے پر تصویت سفوف کے مطالق مستقل ایک کتاب ہے باقی اور محدثین اکرام نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کے لیے ایک باب ضرور باندھا ہے کہ سببندی بہت ضروری ہے فَإِنَّا تَصْرِيَتَ فَإِنَّا تَصْرِيَتَ فَإِنَّا تَصْرِيَتَ قابل اعتبار ہے اور اسی کو ماننا چاہیے اس نبی کے پیغام کا مفہوم کیا ہے انہوں نے کیا سمجھا سب سے پہلے جو فقہ تھے صحابہ اکرام صحابہ اکرام میں فقہ تھے کہ نہیں تھے انہوں نے جو اس کا مانا سمجھا اس کے برخلاف اگر کوئی فقی سمجھ رہا ہے تو اس کی فقاحت اور اس کے فہم غلط ہے ہاں یعنی وہ صحابی سے اگر ٹکرا جائے تو ظاہر جائے صحابی سے ٹکرا جائے جی جزاک اللہ خیر شیخ بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے اس مسئلے پر تفصیلی گفتگو ہوئی شیخ نے کئی زاویوں سے گفتگو کی اور کئی باتیں ہمارے سامنے آئیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے آپ نے سنا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ خود فیصلہ کریں آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں جاننے کی کوشش کریں اور اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو تحقیق کریں پڑھیں دیکھیں جاننے کی کوشش کریں آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لئے انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں